بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ایم حمد ملال فارم چینل فان فیزکس سٹوڈنٹس آج ہم لوگ نمیریکل ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر فورٹین کا جو کہ دوسرا نمیریکل ہے اس نمیریکل میں ہے ٹو پوائنٹ چارجز کیو ون از ایکل تو ٹین میکروکولم and q2 is equal to 5 میکروکولم are placed at a distance of 150 سنتیمیٹر what will be the coulomb force between them also find the direction of the force اس question میں دو پوائنٹ چارجز کیو ون ہے جن کے مینیٹیوڈ ہیں ایک کا مینیٹیوڈ ہے 10 میکروکولم اور دوسرے کا مینیٹیوڈ ہے 5 میکروکولم جس میں ڈسٹنس ہے 150 سنتیمیٹر ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ coulomb force بتائیں کتنی ہے یعنی coulomb force کا magnitude کیونکہ force ایک ویکٹر کونٹریٹی ہے تو اس کو magnitude کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی ڈائریکشن بھی ہوگی تو وہ ہم نے ڈائریکشن بھی فائنٹ کرنی ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کا دیکھ لیتے ہیں given data کہ اس نمیریکل میں کون کونسی چیزیں given ہیں تو given میں سب سے پہلے ہے فرسٹ پوائنٹ چارج جو کہ q1 ہے 10 میکروکولم اور میکرو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک ٹریفکس ہے جس کی ویلی ہوتی ہے 10 رسٹ پاور مائنس 6 کے تو یوں جب ہم اس کو simplify کر کے لکھنے گے تو ہمارے پاس آجائے گا 10 into 10 رسٹ پاور مائنس 6 اب یہاں پہ 10 کی پاور 1 ہے یہاں پہ 10 کی پاور مائنس 6 ہے تو mathematics میں ہم لوگ یہ جان چکے ہیں کہ بسے سیم ہوتے ہوتے کی پاور کیا جاتی ہیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو پاور ایڈ ہو جائیں گی تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 1 مائنس 6 تو ہمارے پاس کیا جائے گا مائنس 5 تو 1 into 10 رسٹ پاور مائنس 5 یہ ہمارے پاس فسٹ پوائنٹ چارج کا magnitude ہے سیکنڈ پوائنٹ چارج کا جو magnitude ہے وہ ہے 5 میکروکولم تو اس کو ہم لوگ ایسا یونٹس میں چینج کر کلکیں گے 5 into 10 رسٹ پاور اور مائنس 6 کولم کے اس میں چیس نمبر پہ ہے ڈسٹنس ڈسٹنس کو ہم small r سے بھی نوٹ کریں گے اور وہ ہے ہمارے پاس 150 سینٹی میٹر تو سینٹی میٹر کو ہم نے میٹر میں چینج کرنا ہے تو میٹر میں چینج کرنے کے لئے ہم اس 150 سینٹی میٹر کو 100 پے ڈیوائٹ کریں گے جب 100 پے ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا 1.5 میٹر یہ ہمارے پاس ڈسٹنس ہے دو پوائنٹ چارجز کے درمیان یہ ہمارے پاس ایک فگر ہے جس میں یہ چارج دکھایا گیا ہے کیو ون جس کا میگنیچوڈ ہے 10 مائکرو کولم اور یہ دوسرا پوائنٹ چارج ہے جس کا میگنیچوڈ ہے 5 مائکرو کولم تو ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ہے 150 سینٹی میٹر کا جس کو ہم نے چینج کیا تھا میٹر میں 1.5 میٹر ہمیں اس نمیریکل میں ہم نے کیا چیز فائنٹ کرنی ہے ہم نے کولم فورس فائنٹ کرنی ہے سب سے پہلے یعنی کولم فورس کا میگنیچوڈ اور ساتھ ساتھ میں اس کی ڈائریکشن بھی بتانی ہے کہ کیا ڈائریکشن ہے کولم فورس کی تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کولم زلا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کولم زلا کی سٹیٹمنٹ کیا ہے f equal to k q1 q2 over r square یہاں پہ k کیا ہے کہ ایک کولم کونسٹنٹ ہے جس کی ویلیو ہے نائن انٹو ٹین ریس پاور نائن کے تو ویلیز پوٹ اپ کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ریلیشن آ جائے گا نائن انٹو ٹین ریس پاور نائن اور q1 جو ہے اس کا میگنیچوڈ تھا 1 انٹو ٹین ریس پاور مائنس 5 کے جو سیکنڈ چارج تھا اس کا میگنیچوڈ تھا 5 انٹو ٹین ریس پاور مائنس 6 کے دسٹنس ہمارے پاس بس تا 1.5 تو یہاں پہ ڈسٹنس کا سکیئر ہوتا ہے تو اس طریقے سے 1.5 کا سکیئر آ جائے گا جب اس کو ہم نے سمبلیفائی کیا کلکویٹر پہ تو ہمارے پاس جو فورس آئی ہے وہ آئی ہے 0.2 نیوٹن نیوٹن کیا ہے نیوٹن فورس کا جونٹ ہے اب ہم نے ڈائریکشن بتانی ہے کیونکہ کولم فورس کی ڈائریکشن کیا ہے تو ڈائریکشن آف کولم فورس ڈائریکشن آف ریپل جن یعنی دو پوائنٹ چارجز دونوں کے دونوں پوزٹیو تھے تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ سیم چارجز ہمیشہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں تو کونسی فورس ہو بھی ریپل جن کی فورس ہے ایک دوسرے کو وہ ریپیل کریں گے تو یہاں تک لیے سوڈینٹ سے ٹکنا ہی اگر کوئی قویسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اپنا خیال رکھئے گا لاعافظ